موسیقی جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائدات بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری موسکی گانٹ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے جد و جہد ہوگی اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شہ جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تواصب الحق سے تواصب صالح سے آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوٹ کا یہ جو منٹل ایٹیچیوٹ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پر پکھنے گا اب آپ کا نتیجہ چاہ نکلا اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمرود بہت کامیاب تھے کامیابی ان سے نہیں ہے کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دب دبا اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کر لے وہ ناکام ہے خائب ہے خاسد ہے برباد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جھوپڑی تک نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا حضور نے فرمایا ہے اللہ کی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں دانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملیں جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیہا ہوتا کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی راج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لی گی اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے تو بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سنناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گلر گئی ایک دفعہ اعصاب کی عرضت اضطعاش ہوتا محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شہ سے یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید میں بارہ آپ دیکھیں اولائے کا ہم المفلحون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے آج ہی آپ نے نواز میں وہ آیات سنی اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ ہمارے دل میں اگر باک بیٹھ جائے ٹھک جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا ویلیو سٹرکٹر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں تھیرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا دھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں کسی طرح یہ دنیا میرا دھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم تو مسافر ہیں ہم اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کن فِي الدنیا کَانَكَ غَرِيبٌ وَنَوْعَبِرُ سَبِقِ حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ہے دوسرے کو یاد دینا دیتے اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر دکھ لیں گے تو برف آگے کپڑوں پر جم جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں باہر ان سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور محصر ترین سے کلیے ہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چبک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چبک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ لفظِ گم پر اقمال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کے محبت تمہارے اوپر ڈیلے نہ کرتے تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْنِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنْ وَعَبِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْتِ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ پھر یاد کرلو پھر تازہ کرلو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل سالح سے کامیابی ہے تواصی بالحق سے کامیابی ہے تواصی بالسلس یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواز ہیں